اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس انیلیٹیکل کمیسٹی کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ میتھڈ سے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ سامپلز کا ہم انیلسز کرتے ہیں اور پھر انیلسز کا ہم کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو ان کی جو اگزیسٹنس ہے اس کو دیکھتے ہیں انیلیٹیکل کمیسٹی میتھڈ ایکچولی ہے کیا اس میں ہم کیا کرتے ہیں انیلیٹیکل کمیسٹی پروائیڈ دا میتھڈ اینڈ ٹولز نیڈڈ فاردہ انسائٹ انٹو آور میٹیریل وارڈ ہم میٹیریل وارڈ میں جو انسائٹ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے ہمیں جو بیسیک کویسٹن ہمارے مائنٹ میں آتے ہیں کہ یہ ہم میٹیریل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں پہلا وارڈ نمبر ٹو جو کویسٹن ہوتا ہے کہاں پر ہے ہاں مچ کتنا ہے وات ارینجمنٹ سٹیکچر آہ اور فارمز اور اس میں جو سٹیکچر ہے اس کی کیا ارینجمنٹ ہے انیلیٹیکل کمیسٹی سیکس ایور امپرووڈ میرز آف دا میرنگ دا ہے کیمیکل کمپوزیشن ہم ہماری کیا امپورٹنس ہے انیلیٹیکل کمیسٹی کے اندرز اس کو دیکھ رہے ہیں تو کیمیکل کمپوزیشن آف دا نیچل اینڈ آرٹیفیشل میٹیریل دس ٹیکنیک آف دس سائنس آردہ یوز تو ایڈینٹی فائی دا سبسٹانسیز یہ جو ڈیفرن ٹیکنیک سے ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں سبسٹانس جو ہے میٹیریل جو ہے اس کو ایڈینٹی فائی کرتے ہیں which may be present in material and to be determined the exact amount of the identified substance ہمارا میٹیریل کیا ہے اور ان میں جو ایڈینٹی فائیڈ سبسٹانس ہیں ان کی amount کتنی ہے تو ان چیزوں کو ہمیں study کرنا ہوتا ہے it's okay for example analytical chemistry serves the needs to many fields in medicine and medicine میں آپ کو پتا ہے کہ جو laboratory equipment ہیں جیسے کہ اس میں بہت زیادہ اس کا use ہے analytical chemistry is the basis for the clinical laboratory clinical laboratory میں جو base ہے وہ analytical chemistry ہے which is help the physician to diagnose the disease and chart to progress in the recovery اور یہ اس میں diagnose کرنا اور پھر جو اس کی recovery ہے اس میں کیا improvement آ رہی ہے تو اس کو بھی analytical chemistry tools کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے جیسے ایک اگر sugar level کو ہی just آپ نے observe کرنا ہو تو sugar level کو بھی اس سے analytical technique کے ساتھ study کرنا پڑتا ہے then جا کے آپ اس کو complete کر سکتے ہیں in industry analytical chemistry یہ تو لیبز کی بات ہوگی انڈسٹی میں analytical chemistry provide the measures of the testing raw material جو raw material ہے اس factory کے اندر اس کو check کرنے کے لیے analytical chemistry کو use کیا جاتا ہے and for assuring the quality of the finishing process or the chemical composition is critical جیسے کہ اگر milk factory ہے تو milk میں جو fat کی testing ہے کہ اس میں fat کتنا ہے glucose کتنا ہے تو یہ ساری checking analytical tools کے ساتھ ہی کی جاتی ہے اور analytical chemistry ہی اس کو کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ جو انڈسٹیز ہیں ہارے انڈسٹی میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے chemical use ہوتے ہیں اور chemical کا جو qualitative or quantitative analysis ہیں وہ with the out of the analytical chemist نہیں ہو سکتا سین انڈسٹی میں ہو گیا clinical laboratory میں ہو گیا اس طرح environmental میں بھی اس کا بہت زیادہ use ہے اور اس میں جو ہم test کرتے ہیں اس میں contamination جو contaminants ہیں جیسے آج کل جو بہت چل رہا ہے کہ یہ سب سے polluted area کونس ہے ورلڈ کا کبھی لاہور ہے کبھی نیو ڈیلی ہے تو اس میں بھی جو testing کی جاتی ہے یہ بھی analytical chemistry کے ساتھ ہی کی جاتی ہے تو environment میں بھی اس کی application ہے اسی طرح nutritional values جس طرح agriculture میں food determination سب کچھ وہاں پر بھی اس کا بہت زیادہ use ہے تو analytical chemist also make to important contribute field اور diverse forensic sciences forensic sciences میں اور space sciences میں بھی اس کا بہت زیادہ use ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھیں گے qualitative and quantitative analysis and what does each tell us ہمیں کیا بتاتا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے qualitative analysis tells us what chemical are present and quantitative analysis tells us how much وہ chemical کون سے ہیں qualitative analysis وہ chemical کتنے ہیں quantitative analysis یہ ہمیں qualitative اور quantitative میں یہ والا difference ہوتا ہے so the discipline of the analytical chemistry consists of the two techniques qualitative and quantitative analysis یہ analytical chemistry میں دو کام ہوتی ہیں qualitative اور quantitative اور qualitative اور quantitative میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ کون سے کیمکل ہیں تو qualitative اور اگر یہ دیکھیں کہ کتنے کیمکل ہیں تو this is the quantitative analysis the former deals with the identification of the elements iron or compound ہم اس میں identify کرتے ہیں جو پہلے والی ہماری ہے یعنی کہ qualitative کے اندر elements iron are compound in the sample ان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں while in the letter جو جیسے کہ quantitative ہے letter کے اوپر آری while in the letter یعنی کہ mean quantitative analysis deals with determination how much of one or more constituents are present کہ وہ جو constituent ہیں وہ کتنے present ہیں ایک ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو ان چیزوں کو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو basically analytical chemistry کے اندر یہ دو techniques ہی ہوتی ہیں جن کو ہم study کرتے ہیں میں آپ کو یہ notes share بھی کروں گا ٹھیک ہے soft میں تو آپ نے نکلوا کہ ان کو study بھی کر لیجئے گا لیکن یہاں پر بھی میں آپ کو وہ ساری چیزیں clear کرتا جا رہا ہوں alive could some time depends upon the proper handling on the blood samples ایک example دی ہوئی ہے انہوں نے obtaining sample کی یہ ہم sample کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے اتنا study کر لیجئے گا اس میں کوئی اتنے خاص بات نہیں ہے لیکن یہاں پر جو نیچے ہے یہ میں آپ سے ضرور study کروں گا آپ کے ساتھ share کروں گا ٹھیک ہے it's okay the problem involves obtaining the sample problem کیا ہوتی ہے جب ہم sample لیتے ہیں that is representative of the whole وہ پوری چیز کو sample جو ہے وہ represent کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں gross sample اس کو کیا کہتے ہیں gross sample its size may vary from few grams or less to the several pounds depending upon the type of the bulk materials یہ ہمیں ہمارے material کے اوپر depend کرتا ہے کہ ہمارا جو sample ہے وہ ہم میلی گرام سے لے کے اور وہ kg میں بھی ہو سکتا ہے پونٹ میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے بلک کے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم نے اس میں سے sample کتنا لینا ہے اور جو ہم sample اس میں سے select کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں gross sample کہتے ہیں ٹھیک ہے once ایک دفعہ a representative gross sample is obtained جب ہم نے وہ sample لے لیا it may have to reduce to the sufficiently smaller size to handle اس کے بعد ہم اس کو again different smaller smaller size میں divide کر لیتے ہیں this is called the sample اس کو ہم sample کہتے ہیں for example ایک بلڑ لیتا ہے کوئی بھی بندہ اس کے different test کرنے ہیں اس نے اس different test کے لیے وہ 5 ml اس میں سے بلڑ لے لیتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ان 5 ml کو آگے different جو اس کی وائلز ہوتی ہیں بلڑ وائلز ہوتی ہیں ان میں جس کو ایکیووٹینر کہتے ہیں ان ایکیووٹینر کے اندر وہ ڈال دیتا ہے جیسے کہ 1 ml ایک میں پھر 1 ml دوسرے میں پھر 1 ml تیسرے میں تو وہ پانچ وائلز اس سے بنا لیتا ہے تو جو اس نے 5 ml لیا تھا وہ کیا تھا gross sample تھا اور آگے اس نے جو اس کے 5 ٹیسٹ کرنے ہیں تو اس نے اس کے 5 پورشن بنا لیے نا اس کے ٹھیک ہے تو اس نے 5 پورشن اس کے بنا لیے وہ 5 پورشن جو ہے ہم کیا کہتے ہیں sample کہتے ہیں once the sample obtained جب ہم sample obtained کر لیتے ہیں an aliquid an aliquid a portion of it will be analyzed this aliquid is called NLC sample اب دیکھیں sample تو لے لیا 1 ml لیکن اب وہ اس نے جو 1 ml لیا for example اس نے بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے لیا ہے اور اس بلڈ کے اندر وہ شگر لیول گلوکوز لیول چیک کرنا چاہتے ہیں وہ جو اس نے 5 ml ایک سرنج ملیا تھا وہ اس کے grass sample تھا اس کو grass sample اس کے پورشن بنا دیا اس کو sample کہتے ہیں اب وہ 5 ml میں سے جو 1 ml ہوا وہ 1 ml ہے گلوکوز چیک کرنے کے لیے لیکن وہ 1 ml تو use نہیں ہوگا maybe وہ half ml سے ہو جائے تو وہ جو half ml یا اس سے بھی جو کم وہ لے رہا ہے 0.25 ml وہ لے رہا ہے تو وہ 0.25 ml جو ہے اس کو analysis sample کہتے ہیں یعنی کہ جو sample اس کے analysis کے لیے use ہو رہا ہے اس کو analysis sample کہتے ہیں ٹھیک ہے in clinical laboratory the gross sample is usually satisfactory for us as the sample ٹھیک ہے because it it is not large and it is homogenous جو ہم sample ہمارے ہاں لیتے ہیں clinical laboratory کے اندر وہ gross sample جو ہوتا ہے وہ اس کی زیادہ amount نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتا ہے ایک تو یہ blood جو ہوتا ہے وہ homogenous ہوتا ہے ٹھیک ہے اور homogenous ہونے کے ساتھ سے liquid ہوتا ہے اور homogenous یہ دو characteristic good sample بناتی ہیں ٹھیک ہے اب matter جو ہوتا ہے matter جو ہوتا ہے اس کی تین جو زیادہ states ہوتی ہیں solid liquid or gases اور ان میں سے جو sample select کرنا پڑتا ہے ہمیں solid سب سے پہلے solid جو ہمارے پاس اس کا sample ہم کیسے لے لیں گے ان homogenous homogenous of the material variation in the particle size جو solid ہے اس میں particle سائز کا difference ہوگا ہے and variation within the particle make the sample اور وہ particle جو ہے پھر اگین ان میں variation ہوگی جنہوں نے solid کو بنایا ہوا ہے this is more difficult than any other materials باقی جو material ہے liquid اور gas دونوں کے compareٹیو اس میں sample کو selection کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ دیکھیں solid ہے solid کے اندر different particle size ہیں different crystal ہیں ہر crystal کا different size ہے اس کی different properties ہیں تو ان different properties کو اس طرح study کرنا کافی مشکل ہوتا ہے the easiest but usually most unreliable way to sample is the material in the grab sample ہم اس کے لئے جو select کرتے ہیں جو unreliable اس کو grab sample کہتے ہیں which is one sample وہ کیا ہوتا ہے ایک sample taken a random and assumed to be representative ہم randomly لے لیتے ہیں اور consider یہ ہی کرتے ہیں کہ یہ اس کا representative لیکن اس میں ہمیں کوئی good اتنا idea نہیں ہو سکتا کہ maybe وہ یہاں پر ہے ایک فٹ کے بعد نیچے وہ sample کچھ اور نکل آئے the grab sample will be satisfactory only اگر صرف اور صرف material from which is taken is homogenous اگر وہ homogenous ہے لیکن اگر وہ materially homogenous ہے یعنی کہ اس میں solid بے شمار آکے اس کے اندر تو اس میں سامپل ہیں کافی مشکل ہیں for most reliable result it is the best take reliable result کے لئے کہہ کرتے ہیں one by fifty two one by hundred of the total bulk of the gross sample ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر hundred میں سے ایک یا ہر fifty میں سے ایک کوئی اس کا جو sample ہے اس کو select کر لیتے ہیں randomly اور پھر اس کو homogenous بنا لیتے ہیں جتنا وہ ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس کو mix کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو اس طریقے سے اس کا sample select ہو سکتا ہے the large particle size the large particle size large the gross sample should be جتنا particle کا size بڑھا ہے اتنا ہی sample بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے next جی liquid liquid کے لئے liquid sample tend to be homogenous liquid sample تقریباً homogenous ہوتے ہیں and representative samples are much easier to get sample لینا بھی بہت آسان ہوتا ہے liquid mix by diffusion only very slowly liquid ڈیفیوزن ہوتی ہے لیکن سلو ہوتی ہے لیکن ہم اگر اس کو shake کریں تو shake کرنے سے وہ homogenous mixture بن جاتا ہے if the material is indeed homogenous اگر ہمارا homogenous ہو a simple simple grab یعنی single random sample will be sufficient for all particle are practical purpose this method is satisfactory for the taking the blood sample اور practical purpose جیسے آپ کو پتا ہے blood sample اگر ہم لے لیں تو وہ best homogenous ہوتا ہے تو the composition of the sample vary on when it is taken compositions different ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جب ہم sample اس کا لیتی ہیں جیسے blood ہے اگر آپ اس کا blood لے لے ہیں in fasting تو اس کی composition کچھ اور ہے after میل لے رہے ہیں تو اس کی composition کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو the composition of the some sample vary on when they are taken this is cause of the urine this is the case of the urine sample urine sample کی قسم ہے there were 24R urine sample collection جو best test ہے وہ 24R urine sample سے ہوتا ہے اور نہ کہ ہم کو ایک urine sample لے لیں اور اس میں سے پھر ہم select کرتے ہیں تو وہ ہمیں good result دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 24R میں جو different antibodies وہ اپنا کام کریں گی ٹھیک ہے کوئی photochemical reaction دن میں کام کرے گا ایسے جو رات کو تو اس طریقے سے وہ 24R کا اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کا انیلسز کرنا اچھا ہوتا ہے The timing of the sample of the biological fluid is however very important timing بہت important جب ہم biological sample لے رہے ہوتے ہیں The composition of the blood various considerably before and after meal جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے example دی ہے and for many analysis a sample is collected after the patient has fasted further number of the horse اس کو خالی پیٹ جس طرح وہ blood اس کا ہم لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ خالی میدہ ہو تو پھر اس کا blood لیں گے تو اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے کیا اب ایک تو یہ کام ہے نا کہ ہم نے سامپل تو لے لیا وہ سامپل 24 hours کے لیے کیسے ان 24 hours کے لیے وہ جو سامپل ہے اس کو آپ کو پریزرو کرنا پڑے گا اس کے لیے پریزرویٹیو مٹیریلز وہ یوز کرنا پڑتا ہے پریزرویٹیوز such as the sodium fluoride for the glucose preservation and anti-coagulants may be added to the blood sample when they are collected جب ہم سامپل لیتے ہیں جب آپ نے کبھی blood کی وائل دیکھی ہو تو اس blood کی وائل کے اندر کچھ already پہلے سے fluid ہوتا ہے وہ sodium fluoride اور anti-glucoyant دونوں کا mixture ہوتا ہے اس میں ہم جب blood کو ڈال دیتے ہیں تو وہ blood پریزرو ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کی air ٹائٹ ہوتی ہے اس میں سامپل کو ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ انیلسیز اس کا ہم within 24 آر جب چاہیں کر سکتے ہوتے ہیں blood sample may be analyzed as a whole blood and they may be separated to the yield plasma or serum according to the requirement of the particular انیلسیز ہم whole blood کا بھی کر سکتے ہیں اس کا plasma کا بھی اور serum کا بھی centrifuge اس centrifuge میں ٹیسٹیوب میں ڈال کے اگر آپ blood ڈکھیں تو اس کی ڈیفرنٹ لیئرز بن جائیں گی white اور جو red cells ہیں دونوں الگ الگ ہو جائیں گی جب یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ایک سیرم بھی آ جائے گا جس کو white cell کہتی ہے نا ٹھیک ہے تو آپ اس کا انیلسیز کرنا چاہتی ہیں یا whole blood کا کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی طریقے سے آپ اس کا کر سکتی ہیں most commonly the concentration of the substance extend to the red cells most commonly the concentration of the substance extend to the red cells ٹھیک ہے will be significant identification of the psychological condition and they are serum or plasma taken for the analysis عمومن یعنی کہ وہ red sample لے کے اور پھر اس کے serum اور plasma وہیں سے ہی لے لیا جاتی ہیں if liquid samples are not homogenous یہ تو ہے homogenous جیسے amount بھی تھوڑی ہے they can be shaken and sample immediately ہم اس کو حلائیں گے اور sample جلدی جلدی لے لیں گے for example there may be particles in the liquid that are tend to settle ہو سکتا ہے کہ اس میں particle جو ہے وہ settle down ہو جائیں large bodies of the liquid are the best sample after the transfer or if in pipe after passing through the pump which they have undergo the throw on the mixture large stationary liquid can be sample with a thief sample which is the device of obtaining the allocute at the different levels تو وہی جو sample ہے اس سے related بتایا ہوا ہے کہ وہ non homogenous ہے homogenous نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے ہم اس کو shake کریں گے اور پھر quickly اس میں سے sample لے لیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ particle ہیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں جب ہم اس کو vaguorously shake کریں گے اور پھر اس میں سے sample لیں گے تو پرویبلی یہ ہی ہوگا زیادہ chance ہی ہی ہوں گے کہ وہ ہمارا جو sample ہے وہ more appropriate ہمیں result دے گا gases کا دیکھ لیتے ہیں چیز the usual method of sampling gases involved sampling into the evacuated container evacuated mean جو air tight ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو blood sample کی example دی ہے نا اس کو بھی evacuated ہی کہتے ہیں vacuum create کیا ہوتا ہے نا اس کے اندر air نہیں جاتی ٹھیک ہے تو وہ جو wild ہوتی ہیں جو اوپر سے tight ہوتی ہیں جن میں sample وہ جا کے ڈال دیتے ہیں اور sample lab میں لے جاتے ہیں اور sample وہ lab مل جا کے دو تین چار پانچ سات گھنٹے کے بعد بھی اس کا analysis کر لیتے ہیں تو اس کو بھی evacuated ہی کہا جاتا ہے evacuated tubes کہتے ہیں ان کو تو evacuated container often especially treated stainless container or an inert polyvinyl fluoride bag is commonly used یہ air کے لیے ہے یا polyvinyl fluoride کے اس کے لیے bag commonly used کیا جاتے ہیں یا stainless steaks container ہوتا ہے the sample may be collected rapidly وہی بات rapidly sample کریں گے اس کو collect کریں گے اور 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 اے long period of the time using small orifice to slowly fill the bag a grab sample is satisfactory in many cases بہت سے کیسے میں وہ satisfactory ہے in collection of the breathe sample for example the substance could blow into the evacuated bag or blow up the miler balloon auto exhaust could be collected in the large evacuated plastic bag جس طرح سے ہم بلون میں ہوا بھرتے ہیں تو وہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے ہمارا جو اگر ہم نے انیلسز کرنا ہو اپنے breathe کا تو اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ ہمارے پاس جو بیگ ہے وہ ایسا material نہیں ہے اس میں تو already کچھ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ non-reactive polyvinyl fluoride کا ہو لیکن یہ polyvinyl fluoride کا نہیں ہوتا ہے یہ سیمپل سے polymers ہوتے ہیں اور یہ ہے جب ہم breathe لیتے ہیں تو وہ breathe کے ساتھ وہ mix up ہو جاتی ہیں اس لئے موہ کے ساتھ ہوا بھی بیلونز میں نہیں بھرنے چاہیے کیونکہ جب آپ ہوا بھرتے ہیں تو آپ جب اس میں سے ایک سانس لیتے ہیں تو اس میں جو بیلون کے اندر جو material ہوتا ہے وہ بھی آپ انہیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے auto sampler بھی ہوتی ہیں جو خود بخود اس کے سامپل collect کرتے لیتے ہیں different time کے ساتھ آپ اس کو ریجسٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ bag لگے ہوتے ہیں air میں سے وہ سامپل لیتے رہتے ہیں اور وہ اس کی جو concentration ہے وہ شو کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے The volume of the gross gas sample collected may are may not needed to known ٹھیک ہے often concentration of the certain analyte in the gas sample is the measured rather the amount amount ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یعنی کہ وہ جو سامپل ہیں جتنی اس کی ضرور تو اس کے مطابق لے لیتے ہیں gas sampling technique mention the hair does not concern gases dissolve in liquid such carbon dioxide and oxygen in the blood they are treated as the liquid sample یعنی کہ وہ والی gases کا ہم ابھی ذکر نہیں کر رہے جو liquid میں soluble ہیں کیونکہ وہ soluble ہیں تو ان کا best جو انیلسز ہے وہ اس کے liquid form میں ہو سکتا ہے لیکن جو soluble نہیں ہے ان کی بات یہاں پر ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ جیسے oxygen ہے اور carbon dioxide ہے یہ تو soluble ہے dissolve ہو جاتی ہے بلڈ کے اندر بھی تو water کے اندر بھی اس لیے اس کا انیلسز وہی پر اس liquid form میں ہی زیادہ اور کیونکہ کیونکہ کیا وجہ ہے کیونکہ اس کو handle کرنا ہی زی ہے liquid form میں ہے اس کو treat کرنا ہی زی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کی جو criteria وہ selective ہی کرتے ہیں سامپل ہم نے لے لیا اس سامپل سے ہمیں ڈیفرنٹ ڈیٹا مل گیا اس سامپل سے ہمیں ڈیفرنٹ ڈیٹا ملتا ہے اس ڈیٹا کو ہم نے کیسے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو کیسے ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا next target ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ accuracy پریسین کیونکہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ویلیوز آگئی اور ویلیوز ہمارے پاس وہ quantitative ہیں what is the accuracy ایکوریسی کسے کہتے ہیں میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں آخر سے اور یہاں پر اور ایکوریسی کی definition یہاں پر لکھی ہوئی ہے ایکوریسی is how close you get to the bull's eye پروسین is how close representative shorts are on the other it is nearly impossible to have the accuracy without the good پروسین ایکوریسی کیا ہے کہ آپ کا جو sample ہے وہ کتنا accurate ہے یعنی کہ وہ کتنا جو actual اس کی ویلیو ہے اس کے کتنا close ہے اس کو accuracy ہم کہیں گے statistic والی نہیں ابھی میں definition کر رہا ہوں میں bulgical research definition کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کی جو actual value ہے اس کے وہ کتنی close ہے اس کو ہم accuracy کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنی جتنی وہ ایکوریسی زیادہ ہوگی اور پروسین کیا ہوتا ہے پروسین ہوتا ہے میں آگے اس کی definition لیکس چکا ہوں پروسین آپ یہاں پر نظر آ رہا ہے how does measurement of the some item are to close ایچ ادر ٹھیک ہے پروسین کیا ہوتا ہے کہ جو quantitative data ہے وہ ایک دوسرے کہ itself کتنا close ہے اس کو precision کہتے ہیں دونوں values ایک دوسرے کے کتنی close ہیں اور اس کا accuracy سے کوئی تعلق نہیں ہے accuracy سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپس میں جو different values آئی ہیں ان values میں آپس میں کتنی closeness ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں precision کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو پڑھتا ہوں accuracy is the degree of agreement between the measured value and true value measured value and true value measured and true measured جو آپ کے پاس analytical tools کے ساتھ quantitative analysis آیا ہے اور true value جو سروے ہے ٹھیک ہے جیسے 78% nitrogen ہے تو یہ کیا ہے اس کی true value آپ کے area میں کتنی ہیں آپ نے اس کو measure کیا یہ کیا ہے measured value یہ کیا ہے measured value and absolute true value is seldom known اور جو absolute true value ہے وہ ہمیں مکمل پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کا کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس کی کتنی closeness ہے ٹھیک ہے پھر اس کی accuracy آئے گی otherwise وہ نہیں پتا چلے گا تو جو اس کی actual value ہے اس کے لئے اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے یہ more realistic definition جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے the agreement between the measured value and accepted true value measured value and accepted true value accepted true value کیا ہے کہ nitrogen 78% present in the environment this is the accepted true value اور measured کیا ہے جو آپ نے different area میں میرے کو ظاہری بات ہے جو ابھی ادھر اکارہ میں ہے وہ لاہور میں میں بھی نہ ہو جو لاہور میں ہے وہ میں بھی پنڈی میں نہ ہو یہ different values اس کی ہو سکتی ہیں پریسین دیفنیشن آ گیا ہے پریسین کی the degree of agreement between the replicate measurement جو آپ نے بار بار measurement کے ساتھ جو آپ کے پاس value آئی ہے repeatedly of the same of the same quantity اسی quantity that is the repeatably of the result اس result کو repeat کرنے کے بعد بار بار آپ نے کیا اور آپ کے پاس وہ بار بار وہ والی value آئی پریسین may be expressed as the standard deviation standard deviation it is the measure of the amount of the variation standard deviation کو standard سے کتنی variate کر رہی ہے deviation actual سے ہٹنا deviate کرنا ٹھیک ہے کہ actual سے وہ کتنا deviate کر رہی ہے اس کو standard deviation کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پریسین کی جو یہ والی میں نے آپ کو definition ادھر آپ نے پاس لگے دیئے how does the measurement of the sum item are to come close each other ان کی آپس میں جو closeness ہے اس کو پریسین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک ہے اس کا پریسین کا یہ تین چار لائنیں ہیں تو جسٹ یہی آپ نے یہاں پر اس کو کر لینا ہے اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ ہے ہمارے پاس آج کا یہ پریسین standard deviation ان کی different یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی definitions آپ نے پڑھنا ہے notes جو ہیں یہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا یہ والے ٹھیک ہے اور وہاں سے اور یہاں سے بھی میں نے ان کو highlight کیا ہوا ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو thank you اللہ حافظ